بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ یہاں پہ گندم ہے پہلے ساف کر لیجیگا اور اس کو ہم اوورنائٹ بھگویں گے یہ کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے ضرور بھگونا ہے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون حلدی نمک اور حلدی ہم دھونے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے ادا کپ میرے پاس چاول ہیں لیکن چاول ابھی ہم دالوں کے ساتھ نہیں بھگویں گے یہ بعد میں استعمال کریں گے یہ دالے میں نے بھگو دی ہیں ابھی اوورنائٹ کے بعد دالوں کو کسی بڑے برتن میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کے اندر ایک ٹی بل سپون میں نے چکن پاورڈر ڈالا ہے آپ چاہے تو چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں دالے جو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھتی تھی چکن میرے پاس 1 kg ہے دو پیسز بون لیس ہے ایک بون کے ساتھ ہے کیونکہ ہڈیوں کا ٹیس پیس میں اچھا لگتا ہے اور بڑے سائزز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چکن زیادہ مزیدار اور رشدار بنے گا آپ چاہے تو سمال پیسز کر سکتے ہیں لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ بڑا سائز ہی رکھیں یہاں بے حلیم کے کورما کے لیے ہم نے دو میڈیم سائز پیاز لیے تین ٹماٹر اور حریر مرچے ان تمام کو گرینڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے یہ برپاس ڈرائیٹ سپائسز ہیں آپ کو میں بتاتی چلوں یہ تھوڑا سا ایک ٹکڑا جائفل جویتری کا ہے تین چار لونگ ہے سوکھی میتھی ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون ہی زیرہ ہے اور ایک ٹی سپون ہی کالی مرچے ہیں دو تین دارچینی کی سٹکس دو بڑے الائچی اور ایک ٹی سپون رائی دانا دو ٹی بل سپون زیرہ ہے دو ٹی بل سپون ہی خوشک دنیا ایک ٹی سپون ہلدی اس سے ہلیم کا کلر مزید اچھا آئے گا ایک ٹی بل سپون یعنی بڑا چمچ نمک آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں دو ٹی بل سپون سرخ مرچے پسیوی اور دو ٹی بل سپون ہی کٹیوی سرخ مرچے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آدھا کب کی مہیر بینڈ کے ساتھ یہ تمام سپائسز جو انشاءاللہ پورے رہیں گے اگر آپ تمام سپائسز کی مہیر بینڈ کی جھنڈیٹ میں نہیں جانا جاتے تو آپ کسی بھی برینڈ کا کڑا ہی مسالہ جو بھی شامل کر سکتے ہیں اتنی قوانٹیٹی میں اس کے اندر تمام وہی تمام اجزہ شامل ہے جو یہاں پہ انہیں آپ کو بتائے ہیں تو آپ چاہیں تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دو کپ کے قریب میں پاس دہی ہے اور یہ ٹی بل سپونس اڈر کلیسن کا پیسٹ ہے جب بل سپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں چکن پیچے کو کر کے اندر ٹینڈر کروں گی چکن کو ڈالا اس کے اندر تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب ٹیماتر پیاز اور ہری مرچے والا مسالہ شامل کریں گے اس کے ساتھ تیار سپائسز تمام جو ہیں وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اگر آپ پیکٹ کا مسالہ استعمال کریں تو ایک پورا پیکٹ اس کے اندر جائے گا دہی شامل کریں گے اور تقریباً ایک لیٹر کے قریب پانی اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو ہم ٹوینٹی منٹ کے لیے سٹیم دیں گے جس سے ہمارا چکن بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا چیفیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کتنے اچھے طریقے سے ٹینڈرڈ ہوا ہے پانی میں نے خود زیادہ ڈالا ہے اس کا بھی میں آپ کو یوز بتاتی ہوں کہ اب اس کو کیا کرنا ہے ڈالے جو ہیں ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھتی تھی یہ تقریباً ہاف ڈن ہے اب چکن کے اسی مسالے کے اندر ہم ڈالوں کو شامل کر دیں گے یہاں پہ اگر پانی آپ کو کم لگے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میرے اس آپ سے یہ ٹھیک تھا اور ان کو بھی ہم پندہ منٹ تک سٹیم دے لیں گے یہاں پہ میں نے جو ہے تقریباً دو سو پچاس کرام کے قریب پیاز لیے ہیں یہ میرے پاس دو کپ کے قریب گھی ہے ہم اس کے اندر اس پیاز کو براؤن کریں گے گارنشنگ کے لیے الگ رکھ لیں گے اور باقی پیاز میں ہمیں چاول کو کر لیں گے دیکھ لیں یہ چکن کتنے آرام سے جو ہے وہ شریڈ ہو رہا ہے اب تمام چکن کو شریڈ کر لیں گے یعنی کہ ریزہ ریزہ پیاز بھی بہت اچھے تھی کیسے ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ہاف سے زیادہ پیاز ہوئے ہم الگ رکھ لیں گے کیونکہ حلیم پہ ہمیشہ گارنشنگ پیاز کے ساتھ بہت اچھے لگتی ہے پیاز میں سیکسیسیو آئل نکال کے اس کو پھیلاتے جائیں گے اس سے پیاز مزید کرسپی بھی بنیں گے ابھی ہمارے پاس تمام ڈالے ہیں اس کے اندر اب ہم چکن کو شامل کر دیں گے چکن دیکھ لیں اب کتنا باریکہ ریزہ ریزہ ہوا ہے اور اس ریڈ ریڈ چکن کے اندر اب مزید ہم اسی براؤن پیاز کا آئل ڈالیں گے جو تقریباً دو کپ کے قریب ہے یہاں پہ خیال رکھے گا کہ اگر آپ کو یہ تھک معلوم ہو تو آپ اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ مزید ابھی ہم اس کو پندہ سے بیس منٹر تک پکائیں گے مجھے چونکہ یہ تھک معلوم ہوئی ہے اس لئے میں اس میں دو کپ پانی ڈالوں گی دوسرے سائیڈ پہ تھوڑے سے براؤن پیاز لے کے اس کے اندر ہم چاول ڈالیں گے پانی ڈالیں اور چاول جو ہیں ان کو پکا لیں گے فولی کک چاول بھی پک چکے ہیں وہ بھی اب ہم اس حلیم کے اندر شامل کر دیں گے پندہ منٹ کے بعد حلیم تقریباً کک ہو گئی ہے اب ہم اس کو میش کریں گے میش کرنے کے لئے آپ ہینڈ مکسر یہ جیسے ہینڈ میشر ہے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں جس کو مدنا کہتے ہیں یا آپ الیکٹرک بیٹر سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مشواہ دوں گی آپ مدنا کے ساتھ اس کو بیٹ کریں اس کے ساتھ زیادہ اچھی حلیم بیٹ ہوگی جو ہماری ماشاءاللہ سے زبردست سی حلیم ریڈی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑے سے آئل اس کے اندر ہافٹی سپون کشمیری ملچ کے ساتھ اس کے اوپر تریسی بنا کر ڈالیں گے حلیم کے اندر جتنا بھی گھیر ڈال دیں لیکن وہ اوپر سے ایسے تری ڈالنے سے اس کے لک بہت زبردست آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی مزے دار عشیدار سی حلیم تیار ہے اس کو لیمن ہری مرچوں کے ساتھ چاٹ مسالہ اور سرخ پیاس کے ساتھ جو ہے سرف کریں گے آئی ہاپ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ